بسم اللہ الرحمن الرحیم لَقَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ بِينَ آیات تمہارے پاس اللہ کے طرف سے نور اور روشن کتاب صاحب جلالین تفسیر جلالین میں انشاءت فرماتے ہیں ہوا نور النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں نور سے مراد نور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جیسا کہ حضرت جابر کی روایت ہے کہ اول ما خلق اللہ نوری کہ اے جابر اللہ نے سب سے پہلے میری نور کو اپنے نور سے بنایا حضور علیہ السلام نے اشارت فرمایا میں آدم کی پیدائش سے چودہ ہزار سال پہلے بھی رب کے حضور نور تھا مسلم شریف کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارت ہے کہ اللہ تعالی نے زمین و آسمان کی تخلیق سے پہلے تمام مخلوق کی تحریر تحریر فرما دی تھی اور اس میں یہ لکھا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء اور سید المسلم ہیں شیخ سوقی فرماتے ہیں بلا شبہ اللہ جللہ مجدہو نے اروح کو اجسام سے پہلے پیدا فرمایا بس حضور کا جو اشارت کنتو نبیاً آدم بین المائی والتین سے مراد آپ کی مقدس روح یا حقیقت محمدیہ ہے جہاں تک اکل کی رسائی ممکن نہیں سو حقیقت محمدیہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے تمام مخلوق کی پیدائج سے پہلے ہی حضور علیہ السلام کو تاج نبوت سے سرفراز فرما دیا تھا اور آپ کی نبوت کا اعلان فرما دیا تھا اور آپ کا نام اپنے نام کے ساتھ عرش آزم پر لکھ دیا تھا تو حقیقت محمدیہ علیہ السلام یہ ہے کہ آپ اول مخلوق ہیں وہی نور حق وہی نور حق وہی ذل رب انہیں سے سب انہیں کا سب نہیں ان کی ملک میں آسمان کے زمین ہی کہ زمان ہی وہی اول وہی آخر وہی ظاہر وہی باطن سب سے آلا و آلا ہمارا نبی سب سے بالا و آلا ہمارا نبی